اگلا سوال علی مصطفی صاحب کا ہے کہ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے علامہ صاحب کہ اگر پائنچے اٹھکنوں سے نیچے چلے جائیں تو اتنا حصہ جہنم کی آگ میں ہوتا ہے تو آپ یہ بتا دیجئے کیا یہ بات درست ہے ہمارے ہاں لباس جو ہے نا اس میں ہم فیشن کو فالو کرنے لگ گئے شریعت کے احکام کو یا سنت لباس کی بجائے اور ہمارے ہاں شادی بیعہ میں تو اوری حال بگڑ گیا اور مسلمان خواتین باہر کے ملکوں میں خاص طور پر عیسائیوں کا لباس ان کے ہاں اور وہ ایک لمبہ جس کو شاید ویل کہتے ہیں اور وہ دوسرے اٹھاتے ہیں یہ سب یعنی آگ میں تپا کر ان کو داغا جائے گا یہ بہت بری بات ہے اس سے بچنا چاہیے مرد عذرات کو صرف نماز میں نہیں ویسے بھی ٹکھنے ننگے رکھنے چاہیے اس سے نیچے کا لباس کیونکہ وسیعہ بکہ فتح ہے یہ خاص طور پر حکم ہے تو آپ کا لباس اگر اس سے نیچے ہوتا ہے تو اس کو آلودہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے تو اٹھیات اسلام اس میں آپ کی صحت بھی ہے اس میں آپ کی مثلا اب آپ دیکھیں ایسا لباس پہنتے ہیں وہ موٹر سائیکل کی اس میں آ جاتا ہے یا زنجیروں میں آ جاتا ہے کتنے حادثے ہوتے ہیں تو اسلام نے جو لباس بتایا اس میں صحت بھی ہے آفیت بھی ہے تو اس پوائنٹ کو بھی سمجھا جائے کہ اس میں بہتری اگر غرور اور تکبر کی وجہ سے کسی کا لباس اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے وہ بلا شبہ بہت برا ہے اور اس کے لیے وعیدیں یعنی ایسی روایتیں ہیں جن میں در سنایا گیا ہے بچنا چاہیے علامہ صاحب اگلا سوال ہے ماریہ خان کا اوراد و وظائف کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بندہ فرض اور واجب کی اتنی احتمام نہیں کرتا لیکن اوراد و وظائف پہ مسلسل استقامت اختیار کرتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے بڑا اچھا سوال گھر میں قرآن کریم اللہ کا کلام رکھا اسے بہترین ویرد کون سا ہے اسے بہترین ذکر کون سا ہے تو قرآن کریم نہ پڑھنا اور صرف دوسرے اوراد کو رکھنا بہت غلط ہوگا سب سے بہترین تعویز سب سے بہترین ویرد سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے اللہ کا کلام ہے پھر درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پہ درود و سلام پیجنا اور وہ جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی پڑھے جائیں لیکن یہ کہ قرآن نہیں پڑھنا صرف اوراد و وظائف تو یہ عجیب سی بات ہے اوراد و وظائف میں بھی وہ جو مثلاً مسنون دعائیں ہیں معصورہ دعائیں ہیں قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں اور جو صحیح ہیں آج کل بہت سے لوگوں نے کاروبار بنا لی ہے وظیفے خود سے بنا لی ہیں اور لکھ دیا اس کو پڑھنے پہ اتنا سواب اس کے ساتھ نہ کوئی سند ہے نہ کوئی بیان ہے یہ پڑھو تو ایک کروڑ سواب ملے گا یہ پڑھو تو اتنا تو اس کی سند بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے اور رمضان میں خاص طور پر اور اس کرونا وائرس میں تو اور زیادہ ہم ذکرِ الہی کریں تلاوت کریں تو فائدہ ہے تاہم کچھ جائز اوراد و وظائف ہیں ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت درود و سلام کی اہمیت پھر بھی زیادہ ہے اچھا لامہ صاحب یہ بتائیے گا فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ یہ پوسٹ بہت شیئر کرتے ہیں اکثر یہ پوسٹ شیئر ہوتی رہتی ہیں کہ یہ وظیفہ جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ اتنا پڑھو اتنا سواب اکثر لوگ عامال کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور زندگی کے حالات کو بہتر گننے کے لئے بھی وظائف دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا اس کی کوئی سند نہیں ہوتی تو کیا اگر بندہ ایسے وظیفے پڑھتا ہے تو کیا اس میں کوئی نقصان ہے یا بچنے کا کوئی حکم ہے شریعت میں اگر وہ صحیح ہے اس کلام میں کوئی شریعت یعنی قباحت نہیں ہے اور وہ کسی بزرگ سے اگر واقعی ہو ہے کیونکہ صوفیاء کے کچھ طریقے وہ مقبول ہوئے کامیاب ہوئے وہ سمجھ کے کرتا ہے تو میں اس میں کوئی قباحت نہیں دیکھتا ہوں لیکن وہ پتا ہو کہ وہ صحیح ہیں اور اس نے بھی صحیح سمجھ کے کہے ہیں بہت سے لوگوں نے ترتیب دیئے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ صحیح ہو اور وہ بقاعدہ کسی نہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا طریقہ ہو تو میں اس کو مانانے ہی کروں گا